نمسکار میں ہوں راجندر دمیجہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایسٹرو سو بھاگے اب میں آپ کو گروہ گرہ کے ساتھ شکر گرہ کی یوتی کے فل کے سمندھ میں بتا رہا ہوں گروہ کی یوتی کے فلکارت ہے دو یا ادھک گرہ یدی کسی ایک بھاو میں ایک ساتھ شکر ہوں تو جاتک کو ان کا پربھاو کیسا ملے گا یہ پربھاو گروہ کے آپ سے سمندھ یعنی مطرتہ سطرتہ بل اچ نچ ستیتی گروہ کے ویبھن بھاووں کے سوامیتو تتھا بھاو ویسے اس میں ستیتی پر نیر بھر کرتا ہے گروہ کے انس ودوسرے گروہ کے پربھاو کا بھی انتر پڑتا ہے جو تیس کے ویبھن گرانتوں میں ان کا فل وستار سے سمجھایا گیا ہے گروہ وے شکر گرہ دونوں ہی گروہ دیو ہیں گروہ گرہ دیوتاں کے گروہ ہیں اور شکر گرہ راکشسوں کے گروہ ہیں گروہ گرہ شکر کو اپنا سطر مانتا ہے پرنتو شکر گرہ گروہ کو اپنے لیے سم مانتا ہے یہ دونوں شب وے لاو دائک پربھاو دینے والے گرہ ہیں اس لیے ان کی یوتی کو ویسے اس لاو دائک فل دینے والا مانا گیا ہے ان کی یوتی سے وقتی سندر، اسطری کا پتی، درماتما، آستک، دنوان ساستروں کا گیاتا وے ودیہ کے مادھیم سے جیوی کا کمانے والا ہوتا ہے جاتک پاریجات کے انسار گروہ شکر کی یوتی سے جاتک تجسوی، راجہ کا پریے، اتینت بدھیمان اور شورویر ہوتا ہے پرامیر کے انسار، ایسا جاتک ودوان، سجن، انیک گنوں سے یکتھ، دھنی، وے پاریوارک روپ سے سکھی ہوتا ہے پرثو یسس کے انسار لگن پانچویں، آٹویں، تتھا نویں بھاو میں یہ یوتی ہونے سے جاتک استری پتر تتھا دھن سے سمپن ہوتا ہے پرنتو انیستانوں پر یہ یوتی ہونے سے جاتک روگی اور دکھوں سے پیڑیت ہوتا ہے ساراولی کے انسار، یدی یہ یوتی لگن میں ہو تو جاتک راجہ کے سمان دھنوان، وے ادھکار سمپن ہوتا ہے چوتھے استان میں یہ یوتی ہونے سے جاتک دیوتا گروہ تتھا برہمنوں کا آدھر کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس انیک واہن ہوتے ہیں تتھا اپنے آتمی جنوں سے اسے کافی مان سممان پرابت ہوتا ہے وے دھنی ہوتا ہے تتھا اپنے ستروں کو پراست کرنے میں سکشم ہوتا ہے سبتمستان میں یہ یوتی ہونے سے جاتک دھنی سادن سمپن تتھا سندر استریوں کا پریہ ہوتا ہے اس کے پاس اچھے واہن ہوتے ہیں تتھا وہ اپنے سماج میں پرشد ہوتا ہے دسمستان میں یہ یوتی ہونے سے جاتک شیلوان انیک نوکر چاکروں سے یکت دھنوان اچھ پدہ دھکاری تتھا دھن دھانیوں سے یکت وے ادھکار سمپن ہوتا ہے سمانتیا اس یوتی سے پربھاویت وقتی انیک کلاؤں کو جاننے والا نیتی ساسٹر کا جیاتا ویدوں کا جیان رکھنے والا پریہ بھاسی گاین ویدیا میں نپون اچھے سبھاو والا بدھیمان جیانوان تتھا دھنی ہوتا ہے اس لیے یہ یوتی جاتک کی پرگتی کے لیے لاو دائیک ہوتی ہے گروں کی یوتی کے پربھاو کو وستار سے سمجھنے کے لیے ان کے سبھی کارکتووں کا ادھیان اوشے کرنا چاہیے گروں گرہ سنتان دھان اچھے شکسہ گدھیمتہ موٹاپا دھارمک کار مندر ایشور بھکتی پویترستان دھرم کا پرچار فلدار ورکس بڑے وے ورشت وقتی وے جیان آدھی کا کارک ہوتا ہے جبکی شکر گرہ پتنی ویواہ گیت سنگیت کاوے سگندیت وستووں ہیرے جوہارات آبھوشن ایسو آرام کا سامان سوندری پرسادن گایک گانا پھول پھولدار ورکس کریم رنگ جلی ایشتھان واہن بل وے اچھ پد آدھی کا کارک ہوتا ہے ہمیں ان گروں کی یوتی کا پربھاو کن سندربھوں میں دیکھنا ہے اس بات پر بھلی بھانتی ویچار کرنا آوشک ہوتا ہے یہ دیگر ہے اپنی راشی مطر راشی یا اچھ راشی آدھی میں شتیتھوں تو فلوں میں ادھک شبتہ دیکھی جاتی ہے اس لیے پورے ادھیان کے بعد ہی پرناموں کا کتھن کرنا چاہیے اس ویڈیو میں کیولی تنا ہی اگلے ویڈیو میں بات کریں گے گروہ ویشنی گرہ کی یوتی کے سمندھ میں ساری جانکاری کو آپ نے دھیان سے سنا اور سمجھا اس کے لیے دھنیواد میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں وشیر عوشے کریں تاکہ آپ کے سبھی مطروں کو بھی جروری جانکاری ملتی رہے بدوہ دھنیواد موسیقی